میں اس جنڈے سے محبت کرتا ہوں اور ہر پاکستانی کو کرنی بھی چاہیے کیونکہ اس جنڈہ یہ اس ملک کا جنڈہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے بارہ لاکھ پچاس ہزار گروں کا چولہ چلتا ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں یونائٹیڈ عرب امارات متحدہ عرب امارات کی جس میں پاکستانی بارہ لاکھ پچاس ہزار پاکستانی موجود ہیں جو کہ اپنے گروں کا چولہ چلاتے ہیں اپنے گروں کا نظام چلاتے ہیں اور یو اے ای کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں دوست یو اے ای کے اندر دیفرنس ایکٹرز کے اندر پاکستانیوں کے تدہات دیکھیں کنسٹرکشن کے اندر دیکھیں فائننس کے اندر دیکھیں بینکنگ کے اندر دیکھیں ٹراسپورٹ کے اندر دیکھیں اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام وہاں پہ بزنس کے طور پہ بھی پائے جاتے ہیں یو اے ای نے پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے لیے ایک بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے پچھلے بیس تیس سالوں کے اندر اور پاکستان کے جتنے بھی جو مز مزدوری کرتے ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں ان لوگوں کے جو گھروں کے چولے چلتے ہیں وہ یو اے ہی کی طرف سے ہیں ہم لوگوں کو اس ملک کا کبھی بھی برا نہیں سوچنا چاہیے کبھی بھی اس کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے جو ملک ہمارے گھروں کے چولے چلاتا ہے جس ملک سے ہمارے گھروں کے چولے چلتے ہیں ہم اپنی مزدوری کرتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں لیکن محنت اس ملک کے اندر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جس ملک کا کھائیں اس ملک کے گیت بھی گانے چاہی تو یو اے ای کا نیشنل ڈے ہے کل سیٹر ڈے کو اور تمام میری طرف سے اور تمام پاکستانیوں کی بہاف پہ میں جتنے بھی یو اے ای کے اندر رہنے والے سیٹیزنز ہیں ایکسپیٹس ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم نیشنل ڈے کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یو اے ای کو اللہ تعالیٰ ایسی عباد رکھے ایسی ہم تمام پاکستانی یو اے ای کے اندر اگر کام کرتے ہیں اگر بزنس کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمارے دروازے ہمیشہ اس ملک کے لیے ملک کے اندر اوپن رہیں اور ہمارے جو جتنے بھی پاکستانی یو اے کے اندر موجود ہیں اپنی حق حلال کی روزی کمائیں اپنا امیج جو ہے وہ اوپر رکھیں عزت نفس اپنے اندر پیدا کریں کیونکہ مانگنے والے کی عزت نہیں کرتی کام والے کی عزت کرتے ہیں تو اپنا جو سٹیٹس ہے اپنا جو ضمیر ہے اس کو ہمیشہ اوپر رکھیں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں